بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختروان جس طرح آپ کو معلوم ہے کے پی کے اندر اس وقت بلدیاتی ان کی گیم آ گیمی بہت اروج پہ ہے آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گا بڑا ایکسپینئنس رکھتے ہیں ملک سہید جن کا تعلق موڑی ملیہ سے ہے وی سی ان کی موڑی ملیہ ہے اور الیکشن کا بھی کافی زیادہ ایکسپینئنس ہے اور خاص طور پر ان سے بات کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سے جانے کے جو دوزار ایکیس کا الیکشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر جو اس پہ اثرات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا وہ کتنے پرسنٹ ہوگا کیونکہ وفاق میں بھی پی ٹی آئی ہے اور یہاں پہ سوائی گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی ہے سر جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ ویسی بھی جو نا یہ لوکل سطح کا الیکشن ہے یہ اپنی ویلیش کانسل کو اپنے گاؤں کو اپنے علاقے کو ایک ایک مہلے کو ایک ایک گھر کو پرموڈ کرتا ہے نا تو اس حوالے سے تو بات یہ ہے کہ بیسیکری بلدیات سب سے میں کہتا ہوں خوبصورت الیکشن لی ہے آپ کے جتنے بھی علاقے ہیں گاؤں ہیں گھر ہیں مطلب اس کمبین کا بھی اپنا مزہ ہے اور اس کی لوکل سطح بھی بہت زیادہ پلاس موائنٹ بھی ہیں جی تو کیا سمجھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تو آپ نے ویسے بھی مخالفت کی ہوئی ہے اور گورنمنٹ میں بھی اس ٹیم تحریک انصاف ہے سبائیت کے عدد بھی اس تحریک انصاف کی ہے لیکن آپ کے مد مقابل تحریک انصاف کا کوئی کینی ڈیٹ نہیں ہے کوئی پالٹی نہیں ہے وائد ناظرین موڑی ملجا کی میں آپ کو بات بتانا چاہوں تو یہاں پہ جو پالٹی سطح پہ ہیں وہ صرف ٹی ایل پی ہے تحریک انصاف کا کینی ڈیٹ ہے وہ جو سب نے آیا ہے اور اس کے بعد جو تین کینی ڈیٹ ہیں تو انہوں کا پاس جو ہے ازاد امیدوار ہے تو اس کی کوئی اثرات وغیرہ ہوں گئی یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹی آئی کا ٹکٹ لوگوں نے کیوں نہیں لیا یہ تو مجھے نہیں بتا لوگوں کو لینا چاہیے تھا جو ان کے اپنے کینی ڈیٹ ہے یہاں پہ جو لوگ ان کو بیک اپ کر رہے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا کام تھا وہ پیٹی آئی کا ٹکٹ لیتے پیٹی آئی کا ٹکٹ انہوں نے نہیں لیا تو اسے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ پیٹی آئی کا گراف پہلے والا نہیں ہے بہت نیچے آ چکا ہے نیچے نہ آیا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے پیٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے لینے نہ لگی ہوتی میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس انفرمیشن ہے کہ شاید زلاری کور میں کوئی دو چار شئے آدمی ہیں جنہوں نے پیٹی آئی کا ٹکٹ اپلائی کیا ہے ویلج کونسل سطح پہ اور دوسری بات جہاں تک رہ گی تحریک لبیک یہ آپ نے بات کی ہے تو بات یہ ہے کہ تحریک لبیک ہماری وی سی میں یا جن جن وی سیوں میں بھی تحریک لبیک کے ٹکٹ دیئے گئے ہیں مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ ٹکٹ کس کس بیس پہ دیئے ہیں ان کا تو تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ ان کی کوئی قربانی ہیں نہ ان کا گو معاملات ہیں اچھا آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ کی وی سی میں تحریک لبیک کا ٹکٹ دیا گیا ہے تو ان کا تعلق اس کے نی لیڈی ایڈ کا تحریک لبیک کے لبیک سے نہیں ہے بجہ یہ ہے شاید صاحب جو یہاں پہ تحریک لبیک کے ٹکٹ بانٹنے والے ہیں یہاں ہماری وی سیوں کی سطح پہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم جس کینیڈیڈ کو طریقے لبیگ کا ٹکٹ دے رہے ہیں اس کی کوئی قربانی ہے وہ کوئی ایک دفعہ بھی تھانے میں گیا ہے آیا وہ ایک دفعہ بھی کسی درنے میں گیا ہے کسی جگہ پہ کوئی پلیٹ فارم آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے تو ان کو کہیں پہ بھی نہیں دیکھا بیسیکلی یہ ویلش کانسل کو یہ الیکشن ہو رہا ہے نا اس کو وی سی کی سطح پہ اس کو نہیں ایک دنی غیر جماعتی بنیادوں پہ چاہیے تھا وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی طریقے لبیگ نون لیگ کاف لیگ کا کوئی افیکٹ نہیں ہے وہ بڑے الیکشن کے لیے ہوتا ہے آپ جنرل الیکشن کروائیں یا جیسے تحصیل کی سطح پہ پی ٹی آئی کیا کہنی ڈیٹ ہے سمی اللہ خان ازال الیکشن رہ رہا ہے سردار عارون صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ میں ہیں تو وہاں پہ بڑے الیکشن میں یہ چیز افیکٹ کر دی ہیں یہ تو گلی مالے کا چھوٹا سا الیکشن ہے اس میں نظریاتی ووٹر آپ کہاں سے نکالیں گے تو یہاں پہ کیا سمجھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے یہاں پہ آپ کے علاقے میں خاص طور پر میں آپ کی وی سی میں بات کروں گا کیونکہ آپ اس وی سی سے الیکشن لڑ رہے ہیں موڑی ملیہ سے تو اس وی سی کے اندر یہاں پہ کوئی دپارٹمنٹ میں جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ یہاں پہ وڈیروں کا نظام تھا کہ وہ لوگ یہاں پہ کرتے رہے ہیں کہ الیکشن میں مداخلت وغیرہ تو کیا سمجھے ہیں یہاں پہ کوئی مداخلت وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں نہیں جی مداخلت ہوئی بھی نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے بات یہ ہے کہ ترقیاتی کاموں کی جانتا آپ نے بات یہ ہے تو اس حوالے سے جو ان کے فوکس پرسنٹ ہے وہ زیادہ شیطرہ سے جانتے ہیں انہوں نے کہاں کہاں کام کروائے ہیں تو اس کا ریزلٹس انقریب سب کو ظاہر ہے دیکھیں جب آپ کسی فرد عویت کی پیشے پڑ جائیں گے کہ میرا جو کرتا درتا ہے وہ جناب شاید صاحب آپ ہی ہیں تو یہ جو ووٹر ہوتا ہے نا سر یہ سارے لوگ مطلب ہماری وی سی کی تقریباً پندنا سو دو ہزار ووٹ پول ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دو ہزار یا پندنا سو آدمی دو بندوں کے پیشے ہیں ملک صاحب آپ اپنا منشور بھی بتائیں عوام کو جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے ہلکے کی تو اس عوام کو آپ اپنا منشور بھی بتائیں شاید بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جس گرانے سے تلق ہے یہ سارا علاقہ ہماری چھوٹی سی وی سی ہے یہ سارے لوگ مجھے جانتے ہیں میرے گرانے کو جانتے ہیں میں کس فیملی سے تلق رکھتا ہوں میرا بیکراؤنڈ کیا ہے میں ان کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں یہ ساری باتیں لوگوں کو آر ایڈی پتا ہیں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں نئے سرے سے ان کو بتاؤں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آفتی ریکارڈ ہیں جن کو میں کیمرے کے سامنے نہیں لانا چاہتا اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے میرے خاندانے اور میں نے علاقے کی پہلی بھی خدمت کی ہے اب بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی کریں گے الیکشن سے کتا ہے نظرام جیتے ہیں یہ ایک غلق چیز ہے یہی میسج ہے یہ گلی محلوں کا الیکشن ہے بلدیات کا الیکشن وہ الیکشن ہوتا ہے جس میں اپنے دوست اپنے رشتدار امنے سامنے آ جاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا نظریہ لے کے انا اپنا منشور ان کو واضح کرتے ہیں اور جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ فتحیاب بھی ہو جاتے ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور یہی میسج ہے کہ آپ اس الیکشن کو الیکشن کی حد تک رہنے دیں نہ کہ اپنے گھروں میں لڑائی جگڑے کریں اور پر امن الیکشن لڑیں اور اس الیکشن کے اندور آپ اداروں کے ساتھ تعمون کریں ادارے آپ کے ساتھ تعمون کریں گے اسی دعا اسی عمویت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے سلمان آوان کے ساتھ اپنے محضبان شاید اختر آوان کو دیں اجازت اللہ نیگے بان